شیخ ابو عقاس کی عمر انچاس سال تھی اس کا تعلق ایک بہت قدیم خاندان سے تھا جس کا سلسلہ ابن خلدون سے جا ملتا ہے ابو عقاس ہمیشہ فوجی لپاس زیب تن کرتا اور سر پر سرخ صافہ رکھتا تھا کمر کے گرد بندھے چمڑے کے پٹے میں ہمیشہ ایک سیاہ رنگ کا خنجر اڑاسا رہتا وہ جب بھی کہیں جاتا تو اس کے آگے حبشی غلام ہوتا اور ساتھ ہی ایک پالتو شکاری کتا جس کی زنجیر غلام تھامے رہتا تھا وہ بارہ قبیلوں کا سردار تھا جب بھی اسے کسی قبیلے میں واقعے کی اطلاع ملتی وہ اپنے خاص خادم کو اپنے مخصوص چھڑی اور خنجر بطور نشانی دے کر روانہ کر دیتا اور خادم یہ نشانیاں دکھا کر سردار کی طرف سے معاملات دے کر لیتا تھا اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتے ہوئے اس کی بستی سے گزرتا تو ابو اکاس کی جانب سے تین سو فرانک اسے تحفتاں پیش کیے جاتے لیکن اگر کوئی شخص جھوٹا حجی بن کر یہ رقم لیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے بیس کونوں کی سزا ملتی تھی شیخ کبھی کبھی بستی والوں کی دعوت بھی کیا کرتا تھا جہاں وہ خود نہ کھاتا اور کبھی اگر کھانے پر جاتا تو سب سے آخر میں کھاتا جب شیخ ابو اکاس نے حکومت سنبھالی اس وقت اس کے علاقے میں چوروں کی بہتات تھی اس نے ان کو پکڑنے کی ایک تدبیر سوجھی اس نے ایک تاجر کا بھیس بدلا اور نقد مال لے کر نکلا چور مال ہتھیانے کے بہانے آتے اور شیخ کے قریب موجود ساتھی اسے گرفتار کر لیتے کچھ عرصے بعد اس کے علاقے میں مثالی امن و امان قیم ہو گیا تب ہی یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ رات کو اگر کوئی بڑھیا بھی سونا اچھالتے ہوئے گزرے تو کسی چور کی اتنی حمد نہ تھی کہ اسے چوری کر سکے ایک دن شہب کے مسہبوں نے اسے خبر دی کہ اس کی بارہ بستیوں میں ایک بستی ایسی بھی ہے جہاں ایک انصاف پسند قاضی کے فیصلوں کی بڑی دھوم ہے شیخ نے سوچا کہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اس نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور کسی ہتھیار کے بغیر ہی اس بستی کی جانب روانہ ہو گیا جہاں وہ قاضی قیام پذیر تھا بستی تین دین کی مسافت پر تھی جب وہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ بستی میں میلہ لگا ہوا ہے اور وہیں پر اس قاضی نے اپنی عدالت لگا رکھی ہے ابھی وہ عدالت کی جانب جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مفلوج آدمی دیکھا جس کا پیر مفلوج تھا وہ شخص ابو اکاس کو دیکھتے ہی مدد کے لیے صدا بلند کرنے لگا ابو اکاس نے تھوڑی سی رقم اسے دے دی مگر اس شخص نے سردار کا پیر پکڑ لیا میری ایک درخواست ہے اس شخص نے مدد چاہنے والے لہجے میں کہا کہو شیخ نے مختصر سا جواب دیا میں بستی کے اندر تک نہیں جا سکتا اس نے اپنا مفلوج پیر دکھایا اور کہا آپ مجھے بستی کے بزار تک پہنچا دیں ٹھیک ہے شیخ ابو اکاس نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کسی طرح گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیا پھر وہ دونوں بستی کے اندر پہنچ گئے جب بازار آ گیا تو شیخ نے کہا اب تم اتر جاؤ نہیں اس شخص نے پرسکون لہجے میں کہا میں نہیں اتروں گا بلکہ تم اتر جاؤ اچھا اچھا شیخ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تم خود نہیں اتر سکتے جب شیخ نیچے اترا تو گھوڑے سے اترنے کی بجائے اس شخص نے کہا اب تم یہ گھوڑا بھی مجھے دے دو وہ کیوں شیخ نے حیرت سے پوچھا کیونکہ یہ گھوڑا میرا ہے بہت خوب شیخ مسکر آیا اچھا مزا کرتے ہو تم غور سے میری بات سنو اس شخص نے کہا اور سمجھو بھی تمہیں پتہ ہے نہ کہ تم نہایت انصاف پسند کاضی کی بستی میں ہو ہاں مجھے معلوم ہے شیخ نے سر ہلایا اگر میں گھوڑا نہ دوں تو تم مجھے اس کی عدالت میں گھسیٹو گے اس نے پھر پوچھا ظاہر ہے شیخ نے مختصر سا جواب دیا اب سنو جب قاضی ہم دونوں کو دیکھے گا تو یہ بھی دیکھے گا کہ تمہارے دونوں پر سلامت ہیں جبکہ میں ایک پیر سے مفلوج ہوں پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ ہم دونوں میں سے گھوڑے کی زیادہ ضرورت کسی ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی شیخ نے کہا اگر اسے نے اس طرح فیصلہ دیا تو وہ قاضی کہلانے کے قابل نہیں جبکہ لوگ اسے انصاف پسند قاضی کہتے ہیں وہ شخص مسکرائی اور بولا مگر وہ لوگ اسے بے سکم قاضی نہیں کہتے اسی وقت شیخ ابو اکاس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بہترین موقع ہے میں قاضی کی سلحتوں کی آزمائش کر سکتا ہوں پھر اس نے بلند آواز میں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں قاضی کے سامنے پیش کروں گا پھر وہ اسے عدالت کی جانب لے چلا وہ شخص گھوڑے پر بیٹھا رہا اس وقت قاضی کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا تھا جس کی سماعت چاری تھی یہ مقدمہ ایک قسائی اور تیل فیروش کے درمیان تھا تیل فیروش کے سارے جسم پر تیل کے دھبے پڑے ہوئے تھے اور اسی طرح قسائی کے جسم پر خون کے چھینٹے تھے قاضی نے پہلے قسائی کو بولنے کے لئے کہا قسائی نے کہنا شروع کیا میں اس شخص کے پاس تیل خریدنے گیا اس نے میری بوتل تیل سے بھر دی میں نے جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے تاکہ قیمت ادا کر سکوں یہ رقم دیکھ کر لالس میں آ گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رقم چھیننے کی کوشش کرنے لگا میں نے مضاحمت شروع کر دی اب یہ شخص شور مچا رہا ہے کہ یہ اس کی رقم ہے حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ تمام رقم میری ہے قسائی کے چپ ہوتے ہی تیل فروش نے کہنا شروع کیا یہ شخص ایک بوتل تیل خریدنے میرے پاس آیا میں نے تیل بھر دیا اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ سکے ہیں میرے پاس سونے کا سکہ ہے جواباً میں نے اپنی جیبیں ٹٹولی تو میرے پاس خاصی نقدی برامد ہوئی اس نے وہ ساری رقم ہتھیا لی اور اب شور مچا رہا ہے کہ یہ اس کا مال ہے میں اسے آپ کے پاس پکڑ کر لیا ہوں تا کہ آپ انصاف کر سکیں قاضی نے دونوں کو اپنا اپنا بیان دہرانے کے لیے کہا دونوں نے فوراً اپنے اپنے بیان دہرا دیئے ان میں ذرا بھی فرق نہ تھا قاضی نے رقم اپنے پاس رکھ لی اور دونوں کو کل آنے کے لیے کہا قصی نے رقم بغیر کسی حجت کے قاضی کے حوالے کر دی دونوں نے جھک کر قاضی کی تازیم کی اور چلے گئے ان کے جانے کے بعد قاضی شیخ ابو عقاس کی جانب متوجہ ہوا محترم قاضی صاحب ابو عقاس نے بولنا شروع کیا میں ایک دور کی بستی سے میلے میں شرکت کے لیے یہاں آیا ہوں بستی کے دروازے پر مجھے یہ مفلوج آدمی ملا اس نے مجھ سے خیرات مانگی میں نے اسے دے دی پھر اس نے درخواست کی کہ میں اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بزار تک پہنچا دوں کیونکہ یہ معذور تھا میں نے اسے ساتھ بٹھا لیا اور بزار پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کا ہے جب میں نے معاملہ عدالت پہنچانے کے لیے کہا تو اس نے پرزور انداز میں دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب ایسے نہ سمجھ نہیں ہیں وہ فوراں سمجھ جائیں گے کہ گھوڑا تو میری ہی ضرورت ہے بس یہ ہے وہ حقیقت جو میں نے بیان کی ہے اب مفلوج شخص نے اپنا دعویٰ بیان کیا حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر بستی کے بزار جا رہا تھا میں نے ایک طرف اس شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ لمبا فاصلہ پیدل تے کر کے آیا ہے اور اب بہت تھک گیا ہے میں نے اس پر مہربانی کی اور اسے بستی کے بزار تک لے آیا بزار پہنچ کر اس نے کہا کہ میں گھوڑے سے اتر جاؤں کیونکہ یہ گھوڑا تو اس کا ہے مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی لیکن میں نے گھوڑا نہیں چھوڑا اب یہ شخص مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے قاضی نے کہا کہ وہ دونوں اپنی اپنی کہانی دھوڑائیں پھر اس نے دونوں سے قسمیں کہلوائیں دونوں نے اپنے دعوے کی صداقت میں اللہ کی قسم کھائی قاضی نے کچھ دیر سوچا پھر گھوڑا اپنے قبضے میں لے کر دونوں کو کل آنے کے لئے کہا دونوں نے قاضی کی تعظیم کی اور چل دئیے دوسرے روز عدالت پھر لگی پہلے تیل فروش اور قسعی کا مقدمہ پیش ہوا قاضی نے رقم قسعی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو یہ رقم تمہاری ہے تیل فروش کا دعوی جھوٹا ہے پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پچاس پوڑے اس تیل فروش کے ہتھوں پر رسید کیے جائیں جس نے قسعی کی رقم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اب قاضی شیخ ابو عقاس اور مفلوج شخص کی جانب متوجہ ہوا کیا تم ایک جیسے گھوڑے کے درمیان اپنے گھوڑے کو پہچان سکتے ہو یقیناً ابو عقاس نے اعتماد سے کہا اور تم قاضی نے مفلوج آدمی سے پوچھا بالکل جناب والا اچھا تم میرے ساتھ آؤ قاضی نے ابو عقاس سے کہا وہ اسے تھوڑی دور موجود استبل میں لے آیا جہاں ایک ہی رنگ اور قد والے کئی گھوڑے موجود تھے ابو عقاس نے فوراً اپنے گھوڑے کو پہچان لیا ٹھیک ہے اب تم جا کر اس مفلوج کو ادھر بھیج دو قاضی نے کہا قاضی نے اس کے ساتھ بھی یہ عمل دہرائیا پھر عدالت چل کر ابو عقاس کو مخاطب کر کے کہا وہ رہا تمہارا گھوڑا تم ہی اصل مالک ہو پھر اس نے مفلوج شخص کی طرف اشارہ کر کے سپاہیوں کو حکم دیا اس شخص کو پچاس کورے پشت پر مرے جائے کیونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ دائر کیا تھا عدلت سے فراغت پا کر قاضی اپنے گھر پہنچا تو ابو عقاس کو اپنا منتظر پایا کیا تم میرے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو قاضی نے پوچھا بلکل جناب ابو عقاس نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو یہاں صرف یہ جاننے آیا ہوں کہ آپ نے یہ درست فیصلے کس طرح کیے ہیں قاضی نے مسکرا کر کہا یہ بہت سادہ سی بات ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ تیل فروش کا جسم تیل سے داگدار تھا اور اس کے ہاتھ بھی گھیلے تھے میں نے وہ سکھے وصول کرنے کے بعد شام کو پانی میں ڈال دیا اور صبح ان کا جائزہ لیا پانی کی سطح پر تیل کی ذرا بھی امیزش نہ تھی میں سمجھ گیا کہ یہ رقم کا صحیح کی ہے ابو عقاس نے تعریفی نظروں سے قاضی کو دیکھا اور اپنے معاملے کے بارے میں دریافت کیا قاضی نے کہنا شروع کیا اس معاملے میں میں خاصا فکر مند تھا کہ یہ فیصلہ کیسے کروں ابو عقاس نے قاضی کی بات درمیان سے کاتی اور کہا یقینا مفلوج شخص گھوڑے کو پہچاننے میں ناکام رہا ہوگا اور آپ نے گھوڑا میرے ہوارے کر دیا نہیں اس شخص نے بھی گھوڑے کو پہچان لیا تھا قاضی نے کہا تب پھر آپ نے فیصلہ کس بنیاد پر کیا ابو عقاس نے حیرت سے پوچھا دراصل میں تم دونوں کو استبل اس لئے نہیں لے کر گیا تھا کہ تم گھوڑے کو پہچانو بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گھوڑا تم دونوں میں سے کس کو پہچانتا ہے میں نے دیکھا کہ تمہیں قریب پا کر گھوڑا آہستہ سے ہنہنایا اور اس کی آنکھوں میں شانہ سائی کی چمک آگئی جبکہ مفلوج شخص کو دیکھ کر اس نے نظریں پھیرنی اور بتکنے لگا میں سمجھ گیا کہ گھوڑے پر مفلوج شخص کا دعویٰ سراصل باطل ہے شیخ ابو عقاس نے قاضی کی ستائش کی اور کہا یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے آپ ہر طرح سے اپنے منصب کے لئے موضوع ہیں حاکم ہونے کے باوجود جھک کر قاضی کی تازیم کی اور اپنی بستی کی جانب چل پڑا